ناظرین پرگرام سیاست اور سچ کے ساتھ میں ہوں ارسلان خالد انتخابات دوہزار چوبیس ہتمی نتائج کے اب تک ہم منتظر ہیں کہ سرکاری نتیجے ہم تک پہنچ جائیں پچاس گھنٹے سے زائد کا وقت گزر چکا ہے لیکن اب تک غیر سرکاری اور غیر ہتمی نتائج بھی مکمل طور پر سامنے نہیں آئے ہیں فگیٹ اپاؤٹ کہ ہمیں ہتمی اور سرکاری نتیجے اب تک مل جائیں لیکن جو نتائج اب تک سامنے ہیں ان کے مطابق سو آزاد امیدوار جنہوں نے قومی اسمبلی کے نشستوں پر فتح حاصل کی ہے اس وقت ترتر ہے نمبر پاکستان مسلم نونکا اور پیپلز پارٹی کی چون نشستیں ہیں یہ تین بڑی جماعتیں جو آزاد امیدوار ہیں اور ایک بڑا نمبر حاصل کرنے میں وہ اس وقت کامیاب ہوئے ہیں جوڑ توڑ کا سلسلہ جاری ہے سوال یہ ہے کہ حکومت کون بنائے گا پاکستان طریقہ انصاف کے جو آزاد امیدوار تھے یہ دعویٰ ہے ماننا ہے کہ ان کے نمبر زیادہ ہیں اور انہیں حکومت بنانے دی جائے بلکہ بریسٹر گوھر صاحب نے یہاں تک کہا کہ صدر مملکت انہیں حکومت بنانے کی دعوت دیں گے لیکن وہ حکومت کس طرح سے بنائیں گے کس جماعت میں زم ہوں گے یہ تمام تر چیزیں ہیں جن کے بارے میں اب تک کوئی نہیں جانتا ایک رسمی سی ملاقات ایک مختصر سی ملاقات جو بلاول صاحب اور شباز شریف صاحب کے درمیان ہوئی ہے لیکن کہا جا رہا ہے کہ پوزیٹیو نکتے پر ختم ہوئی ہے لیکن تفسیدی ملاقات کل کے دن میں یعنی کہ اتوار کو متوقع ہے آج یہ ملاقات ہونی تھی لیکن پھر نہیں ہو سکی اور پھر یہ جو اس وقت سو نشستیں جو ایک بڑا نمبر ہے پاکستان تحریک انصاف بطور جماعت اس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ اور بھی کئی نشستیں وہ ڈیڑھ سو کے قریب نشستیں کلیم کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ باقی چیزیں وہ باقی بہت ساری نشستیں کچھ انہوں نے چیلنج کر دی ہیں اور وہ کچھ چیلنج کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں لیکن نواز شریف صاحب مریم نواز صاحب علیم خان صاحب یہ انتخابی نتائج عدالتوں میں پہلے ہی چیلنج ہو چکے ہیں پھر اس کے ساتھ ساتھ کیسرہ الہی ریحانہ ڈار صاحبہ شعیب شاہین حلیم عادل شیخ نے بھی اپنے انتخابی نتائج کو چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے یہ ساری کی ساری سک کی صورتحال ہے سوبوں کی ہم بات کریں تو وہاں پر ہمیں پنجاب میں ایکل لمبز ہیں پی ایم ایل اینڈ کے اور ازاد امیدواروں کے اور سندھ میں واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت بنائے گی ازاد امیدوار کے پی میں اور بلوچستان کے بارے میں کچھ نہیں کہا جا سکتا کیونکہ وہاں پر کسی کو بھی بڑی ایک سریعت نہیں ملی گیانہ سیٹیں پاکسن پیپلز پارٹی کی ہیں پھر نون لیگ اور جے یو آئی فے کی نون نو سیٹیں اور پھر چھے کے قریب ازاد امیدوار تو یہ اس وقت کا سارا کا سارا ایک نقشہ ہے ساری کی ساری صورتحال ہے میں چاہوں گا تفصیل سے آج کے پروگرام میں اس سارے معاملے پر ہم بات کریں کہ یہ معاملہ اب کس سمت جائے گا کون حکومت بنائے گا کتنی مستحکم وہ حکومت ہوگی کتنا استحکام وہ لا سکے گی ملک میں اور کس طرح سے آگے چلا جائے گا گیس پارٹسپیٹس کا یہاں پر تعرف کراتا چلو پروگرام میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں مجاہد بریلوی صاحب سینئر صحافی ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں ناصر بیک چکتائی صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں آپ بھی سینئر جنلسٹ اور سینئر انلسٹ ہیں سینئر تجزیہ کار ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے اور نصیر واقع صاحب بھی سینئر تجزیہ کار ہے ہمیں پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں مجاہد بریلوی صاحب گفتو کا آغاز آپ سے کرتے ہوئے یہ جو پچاس سے زائد گھنٹے گزر چکے ہیں اور اس وقت بھی کوئی پوزیشن کوئی تصویر ہمارے سامنے واضح طور پر نہیں ہے معاملات کو کس سمت میں آپ جاتا دیکھ رہے ہیں اور جس طرح سے بانی پی ٹی آئی کا ایک سٹیٹمنٹ جو کوٹ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا پچاس شیطیوں سیٹوں والا کیسے فتح کا اعلان کر سکتا ہے یہ حکومت بنا سکتا ہے اور پھر واقعی ان کی تعداد ان کی سیٹوں کی ازاد امیدواروں کی اس وقت زیادہ ہے یہ کیا پوری کی پوری کس طرح کا نقشہ بنتا آپ کو نظر آ رہا ہے سکر تو پہلے الیکشن کمیشن کی بہت بڑی ناکامی ہے کہ کل اٹھاریس گھنٹے جب گذر چکے تھے ساری چوبیس آج یعنی ابھی تک مکمل ریزلٹ نہیں آیا اور یہ کہا گیا تھا کہ جو فارم میں تو خیر ٹیکنیکلیٹی میں نہیں پڑتا ایون یہ کہ کراچی شہر کے نتائج یعنی آپ اور کیجئے کہ ہمیں نتیجہ جو ہے وہ چترال کا مل گیا تھا لیکن ہمیں جو بندسوٹ جو ہمارے اگر آپ کراچی کی سمجھ رہے ہیں تو جو فاروخ ستار صاحب جس پہ بیس ہزار پہ ایم این اے بنے ہیں کراچی جیسی تھکلی پاپولیٹڈ آبادی کے شہر میں وہ بھی گھڑ پنچوٹ میں ایمکی ایم کے فاروخ ستار بیس ہزار ووٹ سے جیت رہے ہیں یہ انٹرسنگ بات ہے نہیں انٹرسنگ بات اور ان کا بھی ریزلٹ رات کے دو بجے آ رہا ہے یعنی یہ کتنا چھوٹا تھا ہلکا ہے ایک لاکھ چینر دھیڑ لاکھ کا تھا اور میں ایسی بشوار ویسال دیتا ہوں کہ اختیار بیک صاحب جن کے بارے میں سناتا کہ جناب وہ کوئی پانچوے چوتھے نمبر پہ ہیں پتہ نہیں کب کس وقت کیا ہوا خورم شیر کا جو تحلیق انصاف کیا جو یعنی ایک کیا اگر میں جیل میں جاؤں گا وہ شمار خاص طور پر پھر آگے آ جائیے شریف جو صاحب تھے بڑے شریف مانکے رہے میں تو ہار گئے ان کا ذرہ کس طرح آ رہا تھا حاضر صاحب کا چالیس ہزار کا فرق صاحب میں نے تمام دو ہزار دو سے الیکشن دیکھیں یہ ممکن نہیں ہے کہ کسی کا چالیس ہزار کا ڈیفرنس ہو شیال کورٹ میں اور وہ جا کے بعد میں اُلٹ ہو جائے کمام کیننل دے رہے سے آپ کیا ہیں تو اس کی ریکارڈنگ دکھا دیں اور آپ کے لاہور شہر میں تو پہنچ گئے آن چودیس صاحب جس طرح دیتے ہیں تو یہ اگر یعنی میں کہا رہا ہوں بحثت مجموعی پورامن رہے اور یہ اگنور بھی کرتے ہیں لیکھتا یہ ہے کہ یہ پینک ہی ہو گئے اور یہ پینک ہوئے شام کے بعد ورنہ میاں نواز شریف کی تقریر جو کل بھی ان کی کوئی تقریر وہ نہیں تھی کہ جیسے کہتے ہیں وکری سپی جو ہو جاتی تھی ایک زمان میں آپ کو یاد ہے سات بجے ہو جا گئی تھی دوہزار تیرہ میں تو یہ بہت سارے سوال ایسے اٹھا رہے ہیں میں مہتات رہوں گا اس بارے میں کہنے میں لیکن اس کی شفاقیت پر اور سب سے بڑھ کر اس میں آپ کے ساتھ میں کہتا ہوں پری پول دیگنگ کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ سپریم کورٹ چیف جیسس کا ہے جس نے ایک پارٹی کو نشان ہی نہیں دیا اور یہ نشان اچھے بڑا سنگین آپ نے یہ الزام آہد کیا ہے اس کی نشان کیوں نہیں دیا نشان اس لیے نہیں دیا کہ پارٹیمنٹ کے دوہزار ستنہ پھر یہ رول ہے کہ جس کا نشان ہوگا جو پارٹیمنٹ میں ریجسٹرڈ ہوگی وہی پارٹی پھر سیٹے لے سکتی ہے خواتین کی اقلیتوں کی یعنی آپ بہت کیجئے کہ ایون جو ہے جو کیپی میں سب سے زیادہ نشستے لینے والی بھی اس کو محروم کر کیا جائے گا خواتین کی نشستوں سے یعنی آزاد امیدوار کو پارٹی جوائن کرنی پڑے گی پھر انہیں خواتین اور اقلیتوں کی نشستے ملیں گی یعنی وہی ہے کہ فضل الرحمان صاحب ساتھ نشستوں سے حکومت بنائیں گے کیپی میں ساتھ وہ اور پانچھ وہ ان کی فرس سے ان کا بنے گا تو آپ نے سب سے بڑی قریقے نشان نہیں دیا لیکن اس سے باوجود پاکستان کے عوام جنہیں بڑے لوگ یہ سمرتے ہیں کہ جاہل ہوں گے اور وہ بددخ کی جگہ کبودر کو لگا دیں گے اور دھول کی جگہ وہ بندوق کو لگا دیں گے ایسا نہیں ہوا لوگوں نے جس طرح ووٹ دیئے ہیں کراٹی میں جس طرح لوگوں نے الیکشن دیکھا ہے ایک نشست بھی کراٹی میں تحریک انصاف کو نہیں دینا اس الیکشن کی پوری شفافیت پر سوالی نشان ہے لڑداری صاحب پھر رش کر کے گئے وہ اسناوات پہنچے پھر انہوں نے کیا کرا پھر ان کی چیتیں کس طرح بڑیں بلوچستان میں جمال رئی ثانی نے سازار اکثر مہنگل کو شکر دی ہے اور کیجئے کون جمال رئی ثانی جی جی بلکل میں اسے سازارا کچھ نہیں کہنا چاہتا اگر میں بہت ڈیٹر میں جاؤں گا تو مناسب نہیں رہے گا کہ کافی ہے میں خالب جمال رئی ثانی کی اپنی ایک پوپلارٹی یا پسندیدگی تو ہے کان پوپلارٹی کان پسندیدگی ہے ہم نے تو نام بھی نہیں سنے یہ لیکن آپ کو پتا ہے کون ہیں ان کے خود آجی لشکیر رئی ثانی ہار گئے ہیں ان کے ایک بھائی ہوتے تھے سراج رئی ثانی انہیں کسے عبدادے ہیں رئی ثانی فیملی کے جن کے دادا جو تھے غوظ وقت رئی ثانی تھے گونڈر رسول بنے تھے اور یہ کس طرح اس ساوار میں بیٹھ گئے تھے آکے اس دھرنے کے سامنے دھرنہ دیکھے یاد ہے آپ کو جی رائٹ تو آپ یہ میں ذرا بیگ صاحب کی جانب جاؤں گا ناصر بیگ صاحب یہ تو ایک انٹرنیشنل میڈیا بہت سارے ہمارے جو ساتھی دوست باہر سے یہ آئے ہوئے ہیں یا جو وہ بات کر رہے تھے وہ ایک ہی بات کر رہے تھے اب یہ انٹرنیشنل میڈیا میں بھی یہ پرسیپشن تھا کہ اٹس پری ڈیٹرمنٹ کہ کون اقتدار میں آ رہا ہے اور پھر جن کے بارے میں یہ تاثر تھا وہ وکٹری سپیچ بھی تیار کر کے بیٹھے ہوئے تھے آٹھ فروری کے دن اور خاص طور پر شام پانچ بجے تک کیا محرکات تھے جو تبدیل ہو گئے کہ آج اس وقت ہمیں صورتحال میں بیٹھے ہیں کیونکہ ہمارا پورا میڈیا بھی تیار تھا ہمیں پتا تھا کس کو اقتدار مل رہا ہے کون آ رہا ہے انٹرنیشنل میڈیا پوری دنیا بھی اسی بات پر کنونس تھی پھر بدل کیا گیا اچانک سے سوری رسولان خالی صاحب ہم اپنا آپ کو ریپیٹ کر رہے ہیں بار بار ہم بھٹو صاحب سے لے کر آج تک ایک ہی بات کی جا رہے ہیں کیا ہو گیا کیا ہو گیا کچھ نہیں ہوا یار آپ کو انتخابات کے نام پر دھوکے دی گئے ہیں یہ آج کی بات نہیں کر رہا میں آپ سے یہ ماضی کی بات بھی کر رہا ہوں میں افراد کی بات بھی نہیں کروں گا کہ فلاں وہ تھا فلاں وہ تھا فلاں لوہار تھا فلاں بڑے ہی تھا میں ہی بات بھی نہیں کروں گا بات نظام کی ہے کس ملک کا نظام کیا ہے کس ملک کا انتخابی نظام کیا ہے سماجی نظام کیا ہے معاشی نظام کیا ہے انصاف کا نظام کیا ہے کونسا نظام ہمارے درست ہے ہم نے کونسی بڑی بڑی روایتیں بنائی ہیں ہم نے کون کونسا ورثہ چھوڑا ہے ہمارے بڑے کونسی جمبوریت کی اور جمبوری روایتیں چھوڑ گئے کونسے ایسے انتخابات چھوڑ گئے جو بہت تاریخی تھے اور جس پر آپ حرف بھی نہیں لگا سکتے ہمارے ہاں ووٹ بینک کیا ہوتا ہے اس کا پتہ نہیں ہے ہمارے ہاں پولکل پارٹیز کس طرح گروہ کرتی ہیں یہ پولکل پارٹیز ہیں یہ رجوانے ہیں بھائی یہ رجوانے ہیں فلا ایک خاندان کے نو سیٹے بھانجا بھتیجا بھتیجے کا سالے کا چھوڑا بھائی ایک خاندان کے آٹھ سیٹے ایک کی بارہ سیٹے یہ سیاسی پارٹی ہیں ان میں انتخابات تو ہوتے ہی نہیں اور جو انتخابات ہوتے ہیں وہ آپ نے دیکھ لیا اس کا انجام جو بلنے کے باگ گیا اس کا میں خیر پرسنل پہ نہیں آوں گا تو یہ انتخابات بھی ایک دیمک زیادہ تبہکن ملبہ گناہوار جو نظام ہے اس نے کرائیں ان کا الیکشن کمیشن بھی ایسی الیکشن کمیشن بھی ایسی ان کے جو پریزائرنگ آفیسر تھے ان کو پتہ نہیں تھا کہ فرم 42 کیا ہوتا ہے نشان کیسے لگتا ہے نشان کہاں پہ لگتا ہے مور کہاں سے لگائے گا ہے ٹریننگ ہی نہیں تھی لیکنے ٹریننگ آفیسر رات تک چینج ہوتے رہے ہیں آپ نے ایک باہر ترسلان مجھ سے کہا دیا کہ آپ نے گھر کا نوکر نہیں پڑھ لیں گے آپ اپنا ڈرائیور چینج نہیں کریں گے آپ اپنے مالی چینج نہیں کریں گے آپ اپنا مالی روز چینج کر رہے ہیں اپنا ڈرائیور روز چینج کر رہے ہیں آپ ڈرائیور نکالیں ایلیکشن کمیشن کا سٹاف ایلیکشن کی رات تک بدلہ گیا ہے تو بھائی یہ آپ روتے رہیں گے اگلے انتخابات میں رہیں گے آپ دوزار ٹھارہ میں یہ ہوا تھا کراچی کی جو بات ہو رہی ہے دوزار ٹھارہ میں کسی کا منڈیٹ کسی کو دے دیا گیا تھا اس بار کسی کا منڈیٹ کسی اور کو دے دیا گیا ہے تو یہ تو اگلے والے بھی ہوگا پھر میں اور آپ بیٹھے ہوں گے پرگرام کر رہے ہوں گے اور رو رہے ہوں گے بیٹھ کر بیک سب آپ نے یہ جتنا آپ کا وسیح تجربہ ہے آپ نے یہ پرڈکٹ کیا تھا کہ ازاد امیدوار سو کے قریب سیٹے اور دعویہ ان کا ایک سو چینس پچاس کا آپ نے پرڈکٹ کیا ہوا تھا آپ کے پرگرام میں نے کیا تھا میں نے کہا تھا کہ اپنے سے ازاد امیدوار بے تھاشا ہوں گے بہت ہوں گے آپ نے مجھے بالکل آپ نے یہ بات کہی تھی میں ریکال کر سکتا ہوں لیکن نمبر اتنا بڑا ہوگا اتنا بڑا ہوں گا نمبر ظاہر نہیں پتا تھا مجھ کو یہ بڑا نمبر ہو گیا بہت نمبر ہو گیا میں نے کہا فیصلہ کن وہی ہوں گے اور یہ تو فیصلہ کرنے والے ہو گئے یہ تو فیصلہ ساز ہو گئے تو پنجاب میں تو آپ دیکھ لیں کہ صورتحال ہے کیپی بھی تو خیر بات یہ نہیں ہے کیپی بھی تو نام بھی ڈسکس ہو رہے ہیں چیف پنیسٹر بنانے کے لئے جی جی بالکل وہاں نام ہو پارڈی میٹنگ کر رہی ہے صبح ایم چیم ناراض ہو گئے ہم نہیں جا رہے لہور لہور وائے کراچی آئیں بروانہ ہو گئے ہو جا جہازے بڑے گورنر صاحب کے گورنر صاحب بھی ہمارے بہت سے بدست ہیں پرڑی کے پارڈی کو ساتھ لگے شرکتی اپنے وہ اور اس کے دفتر جاتے ہیں وہاں رخص کرتے ہیں اس کی جیت کے اوپر یہ تو گورنر ہی چل رہی ہے تو یہ نظام کا مسئلہ ہے واہی ہے آپ کا گورنر بھی ہے کہ آپ کا کمشتر بھی ہے چیش پنیسٹر بھی ہے صدر بھی ہے بلکل شاہی بیک پوائنٹ آگیا میں ذرا سعید محمد علی صاحب کو نصیر واغہ صاحب کی جانے پر بڑھنا ہے سعید محمد علی صاحب کیا فیکٹر ہے جس نے آپ کی نظر میں انتخابات میں جس نے سب کچھ اس طرح کا نقشہ بنا دیا جبکہ پرڈکشن کسی اور طرح کے نقشے کی تھی جس کے لیے میں نے جو بیک صاحب سے بھی سوال کیا شاید ہم سب بھی تیار تھے انٹرنیشنل میڈیا بھی اسی پر سوال پوچھ رہا تھا بات پوری دنیا تک پھیلی ہوئی تھی لیکن آج صورتحال بلکل یقصہ مختلف ہے کیا وجوہات ہیں اس کی بہت شکریہ جی دیکھیں اگر ایک بلکل غیر جذباتی اور غیر جانبدارانہ اور حقیقت پسندانہ تجزیہ کیا جائے پورے الیکٹرن کے پروسس کا اور اس کی آؤٹکم کا تو میں مختصرا اس کے تین پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا ایک انتظامی پہلو ہے جو کہ الیکشن کمیشن کا ہے دوسرا جو ہے وہ قانونی پہلو ہے اور تیسرا سیاسی پہلو ہے اور آگے ہم کیا دیکھ رہے ہیں لیکن جو بات اس میں میں سمجھتا ہوں اس پورے ڈسکورس اور بحث میں نگلیکٹ کی جا رہی ہے وہ ایک حقیقت پسندانہ بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن نے آہ اوبیسٹی اس سے بہت بہتر کام ہو سکتا تھا ڈیفینٹلی آہ اور جو ان کی افرادی قوت ہے ہم اسے توقعات تو بہت رکھتے ہیں لیکن آپ دیکھیں ایک ریالٹی ہے کہ یہ ان کی جو افرادی قوت ہوتی ہے وہ تین چار دن کے لیے جمع کی جاتی ہے وہ کوئی ان کے پرمننٹ ریگولر ایمپلائیز نہیں ہوتے آہ تو ان کی ٹریننگ کی جاتی ہے فسیلیٹیٹ کیا جاتا ہے ڈیفینٹلی لیکن آپ اس کے سکیل کا اندازہ کریں کہ کروڑوں لوگ جو ہیں نوے ہزار سے زیادہ پولنگ سٹیشن کے اوپر پولنگ بوتز کے اوپر آہ وہ یہ اپنا کام کریں گے اور اس میں آہ دیکھیں ایک پہلو جو کہ ابھی تک سننے میں آ رہا ہے میلیفائیڈ انٹینشن کا یا سیاسی معاملات کا وہ آہ آہ آبیسیلی لیگلی وہ چیزیں سامنے آ جائیں گی لیکن آہ یہ حقیقت ہے کہ دیکھیں تین چار سو کے قریب اگر آہ جو آہ ریٹرننگ آفیسرز ہیں یا آہ جو پریزائڈنگ آفیسرز ہیں وہ آہ ریٹرننگ آفیسرز کے پاس جاتے ہیں آہ بہت سارے سیکڑو فارمز ہیں ان کو ویریفائے کرتے ہیں دیفنیٹلی اس میں ٹائم لگتا ہے اور یہ ممکن ہے کہ انہوں نے جو ایکسپیکٹ کیا ہو کتنی صورت سے یہ کام وہ کر لیں گے وہ اس میں نہیں پورے ہوئے ہماری توقعات پر پورا نہیں اترے یہ بات بالکل ٹھیک ہے لیکن جو دوسرا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ لیگل ریکورس موجود ہے اور جس طرح آپ نے ابھی کہا کہ کئی لوگ جو ہیں جن کو شکوک و شبہات یا ڈاؤٹس ہیں اس پروسس کے اوپر اور اس کے آؤٹکم کے اوپر انہوں نے اپنا قانونی حق استعمال کیا ہے وہ ہائی کورٹ میں گئے ہیں اور ایم شور کہ اگر ان کے پاس ثبوت موجود ہیں دستاویزی فارم فورٹی فائیو کی شکل میں فارم فورٹی سیون کی شکل میں تو جو عدلیہ سے ان کو یقیناً آئی ایم کانفیڈنٹ کے دادرسی ہو جائے گی یہ دوسرا معاملہ ہے تیسرا معاملہ جو ہے وہ سیاسی ہے کہ جناب اب حکومت کیسے بنے گی تو جناب اس کی جانب سعید محمد علی صاحب حکومت کی فورمیشن اس پر میں نے آنا ہے اس پر ہم بات کریں گے ابھی تک تو میں آئیم ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ چاروں کا انیلیسز جو مرے معزوز میں مان ہے کہ ہوا کیا ہے جسے سب کچھ تبدیل کر دی اگلا مرحلہ حکومت سازی کیا اس پر میں آپ کومنٹ لوں گا میں بریک پہ جانے سے پہلے نصیر واگا صاحب کو بھی شاملے گفتو کرلوں واگا صاحب آپ کیسے دیکھ رہے ہیں آٹھ فروری جب ایک تو پولنگ کا جو وقت تھا اس پر جو ٹرنا اٹھ رہا انٹرنیٹ اور موبائل فون کی بندش کے باوجود اور اس کے بعد کے یہ جو گھنٹے ہیں اور جو وقت گزرتا جا رہا ہے حتمی نتائج نہ آنا اور اس پر اب مختلف جگہ سے یہ بات اٹھائی جا رہی ہے کہ یہ جتنا تاخیر ہوگی اتنا مزید شکوکوشو بات پیدا ہوں گے اچھا اسلائن صاحب ایک تو میں اپنے تمام پارٹسپنٹ اور آپ کو بھی یہ بتانا چاہتا کہ میں بزارتے خود بہت سارے پولنگ سٹیشنز پر میں نے وزٹ کیا ہے لاہور پی میں بات کر رہا ہوں میں لاہور بیسٹ ہوں میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں تھی ایک جگہ پر ایک شخص جو ہے وہ شناختی کارٹ دے کے ایک ووٹ جاری کرتا تھا اور اس کے بعد ایک شخص ویریفائی کرتا تھا آگے ایک ووٹ کارٹ کے دیتا تھا پھر اس کے بعد لوگ مور لگاتے تھے اور وہ ووٹ دبے میں کار لیتے تھے بات صرف اتنی سی ہے کہ ساری بات نیت کی ہے اگر یہ عملہ ٹرین نہیں بھی تھا تو آپ یقین جانے وہاں پر یہ کوئی بہت بڑا مشکل کام نہیں تھا پڑھے لکھے لوگ تھے لیکن افسوس کی بات تو یہ ہے کہ سب سے بڑا جو شکواں ہیں وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے ہے ابھی میں ایک خبر دیکھ رہا تھا جو کہ نرشنل میڈیا پہ آ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی وہ جو ایک وال ہے جہاں پر یہ سارے ریزرٹس آ رہے تھے انہوں نے وہ بند کر دیا اور ابھی تک سارے نتائب سامنے نہیں آئے آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت الیکشن کو ہوئے کتنے دن ہو گئے ہیں آٹھ تاریخ ہو گئی ہے اور آج آپ تاریخ دیکھ لیں کہ دنیا میں کبھی اس طرح بھی ہوا جب بھی ڈیلیڈ الیکشن ریزرٹس آئیں گے تو وہ مشکوک ہو جائیں گے ہم نے آٹھ تاریخ کو یہ دیکھا کہ دوپہر تب جو ایک ٹرینڈ چل رہا تھا ایک دم کچھ قوتیں اس سے خوضدہ ہوئیں اور آفٹرنون میں شام کے وقت تو بہت ساری چیزیں جو تھیں وہ تبدیل ہونا شروع ہو جائے تو ہو گئے میں ایک گروپ کا مہمبر تھا آپ یقین جائے ہیں میں آپ کو ریکارڈ کے طور پر دکھا سکتا ہوں کہ میں نے وہاں لکھا کہ اب آپ دیکھئے گا کہ ہونے کیا جا رہا ہے اور وہی ہوا اس کے بعد ریزلٹس جو ہیں وہ اچانک دوسری پارٹی کے حق میں آنے شروع ہو گئے اب بات بلکہ میرے باقی دو ساتھی میرے سینئرز بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں چھالیس چھالیس ہزار کا فرق تھا وہ چند پولنگ سٹیشنز میں کیسے پورا ہو گیا اور اس وقت جو لوگ فارم فورٹی سیون فارم فورٹی فائیو لے کے پھر رہے ہیں وہ کتنے کانفیڈنٹ ہیں کہ وہ عدالتوں میں جا کر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ دیکھیں تو صحیح ہمارے فارمز میں ٹوٹل نمبر اف ووٹس دیکھیں ان کو ریکنسائل کریں فارم فورٹی فائیو کے ساتھ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ فرق کیا ہے دیکھئے اب ہمارے کتنی بڑی بڑک سمتی ہے کہ ہم نے کروڑوں اربوں روپیہ لگا کے یہ دھانگلی شدہ الیکشنز جن کو لوگ کہہ رہے ہیں ہم تو جنرلسٹ ہیں ہم تو نیوٹرل ہیں جو کچھ میں نے دیکھا انتہائی افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ کوئی بھی نظام وہاں ٹھیک نہیں تھا رائی نصیر واغہ صاحب بلکل صحیح آپ کا پوائنٹ آگیا آپ نے جو صورتحال دیکھی آپ نے تفصیل سے بتا دی بریک کی جانے مجھے بڑھنا ہے بریک سے واپس آ کر اب جو فورمیشن آف گورنمنٹ ہے جی کس طرح سے حکومت فارم ہونی ہے کیا حتمی طور پر ابھی بے شک تھوڑا سا ڈیلے کیا جا رہا ہے لیکن پیپلز پارٹی اور پیمیلین کو ہی ساتھ بیٹھنا پڑے گا کیونکہ بظاہر یہی لگ رہا ہے کہ وہ بیٹھیں گے تو ہی پیمیلین پنجاب میں پیپلز پارٹی ساتھ دے گی تو گورنمنٹ فارم کر سکے گی اور بلوچستان میں بھی یہی دونوں جماعتیں موسٹ لائکلی اپنی گورنمنٹ فارم کریں گی بریک کے بعد اس پر ذرا بات کرتے ہیں ساتھ رہیے گا جی ویلکم بیک ہم نے بات کی تھی جو کچھ آٹھ فروری ہوا ہوا اور اس کے بعد اب تک نتائج کا نا نا این آئیکن ریکال کہ ہم ٹرانسمیشن میں تھے جب پولنگ کامل مکمل ہوا ہے اس کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد چیف الیکشن کمیشنر نے ایک میڈیا ٹاک کی جہاں پر پہلا مرحلہ مکمل ہونے پر انہوں نے قوم کو مبارک بات دی اور اس کے بعد میں نے فوراں یہ بات کی تھی کہ میں امید کرتا ہوں کہ جلد دوسرا مرحلہ جو نتائج کا ہے وہ بھی اسی طرح بہتری سے مکمل ہو اور اس کی بھی مبارک بات دے لیکن میں اب تک منتظر ہوں چیف الیکشن کمیشنر نے اس کی مبارک بات بھی نہیں دی مبارک بات تو دور اب تک انہوں نے مکمل نتائج ہی نہیں جاری کیے اور غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج بھی مکمل نہیں ہے سرکاری نتائج ملنے میں خدا جانے کے اتنا وقت مزید درکار ہوگا لیکن جوڑ توڑ کا ایک سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو گیا ہے جس کی جانب بیگ صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ ایم کیم بھولے جو صبح وہ کہہ رہے تھے لاہور بھولے یہاں ہیں اب بہت لاہور پہنچ گئے ہیں اور ملاقاتیں اب ہونی ہیں موسٹ لائکلی بیگ صاحب کیا یہ فارمیشن آپ کو اسی طرح نظر آ رہی ہے کہ جو آزاد امیدوار ہیں وہ ایک دوسری طرف رہیں گے اور ہمیں یہاں پر پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اب وہ ساتھ نظر آئیں گے اور پھر مجھے ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ جب عزرداری صاحب ٹون ڈاؤن کرنے کی بات کر رہے تھے بلاول صاحب کو وہ اسی لیے کہ اتنی باتیں نہ کریں کال کو پھر ہی نہیں کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا موسٹیاں بانت نہیں پڑیں گی اور آج پھر صورتحال وہ ہی بن گئی نہیں میں خیال ہے وہ کوئی اور مسئلہ تھا وہ پیسی فائی کسی اوروں کرنا چاہتے تھے بلاول نے کسی اور کچھ کہہ دیا تھا یہ بالکل آف درکارڈ ہے جو ہمیں کسی کو نہیں پتا سچی بات یہ ہے تو وہ پیسی فائی کیا تھا وہ پلڈگر نہیں تھا ہم میں ایک بات اور کرتا ہوں آپ سے کہ جو ہم کہتے ہیں آزاد اور انڈیپینڈنٹ اس پر تھوڑا فرق کر لیں انڈیپینڈنٹ کرتے ہیں چلیں آپ پیٹی آئی والوں جب پیٹی آئی والے ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں اور آزاد کہہ دیں آپ ان لوگوں کو جو بے پارٹی ہے جن کے کوئی پارٹی نہیں ہے جو بالکل آزاد پھیکی پھلا فرق تو ہو نا تو انڈیپینڈنٹ جو ہیں پنجاب میں چھائے میں انڈیپینڈنٹ کے پی میں حکومت قائم کر رہے ہیں بنا رہے ہیں انڈیپینڈنٹ قوم اسمبلی میں سیونٹی آہ نائنٹی ٹو آپ انتازے لگائیے نائنٹی ٹو ہیں اس کے بعد پیپس پارٹی ہے پی ایم ایل این ہے اور ایم کی ایم اور ان کے ساتھ پی چھوٹے ایک ایک مسلم ڈکزیا وغیرہ یہ ہیں ایک ایک سیٹین لوگوں کی آپشن اور پروجیکٹ جو تھا وہ یہی ہے میرا اپنا بھی خیال یہ تھا کہ آپ قرآن میں بات رہتی کہ ultimately ایک جو بھی بلاول کہہ رہے ہیں نواز شریف کے خلاف جتنی بھی باتیں کر رہے ہیں شیئر کو شکار کروں گا یہ کروں گا وہ کروں گا وہ سب میرا خیال ہے کاسمیٹک ہے اور آخر میں جا کے ان دونوں کو ہی ملنا ہے ان دونوں کو حکومت بنانی ہے یہی شاید دیوار پر لکھا باتا ہم لوگ پڑھ رہے تھے ان چیزوں کو اور اسی طرف جا بھی رہے ہیں اور اس پہ ایم کی ایم بھی شامل ہوگی ایم کی ایم جس طرح بھی اپنی آئینی ترامیم پر شامل ہو میرا خیال ایم کی ایم وزارت شاید نہ لے جو ان کا اب تک کا پائنٹ اف یو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری تین آئینی ترامیم میں بس وہ منظور کروالے ہیں تو جب ٹو تھاڑ ہوگا تو منظور ہو جائے گا وہ بیٹھے حکومت کے ساتھ اور باقی جو ہے اس وقت پاکستان پیپس پارٹی آپ کو اچھا لگے برا لگے اس وقت ملک گیر پارٹی بنی رہی ہے سندھ میں تو ہے ہی ہے پنجاب میں اس کی پریزنس ہے پنجاب میں اس کے دس ووٹ بہت طاقتور ہیں جس طرف جائیں گے وہی حکومت بنائے گا جس کے ساتھ جائیں گے پلچستان میں اس کی اس وقت کتنی بھی تین کہنے پیجارٹی ہے گیارہ اس کے دس مسلم بیگ کے ساتھ شاہ جی ایو آئی کے ان کے باپ والے غائب ہیں جو باپ بنایا گیا تھا وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا اور یہ عمامی رائے ہوتی ہے جب عمام رائے دینے پر آتے ہیں تو باپ بھائی نہیں دیکھتے وہ باپ نہیں ہیں تو پیپس پارٹی یہ ہے اور اسی طرح کپی میں میں نے بتایا آپ کو کہ آزاد بھائی ہیں ہمارے سب وہ ہیں انڈیپینڈنٹ وہاں کچھ ہیں سن وائز صوبہ ہے جہاں پر انڈیپینڈنٹ ہے آزاد نہیں ہے تو سن نے پولٹیکل پارٹیز کے حق پہ وٹ دیا ہے جیسا وٹ بھی ہے وہ باقی جگہ آزاد بھی ہیں انڈیپینڈنٹ بھی ہیں ایک اور ایپورٹنٹ بات کہ تو ہم نے تیہ کر لیا ہے نا کہ آگیا نے وہاں وقت پیپس پارٹی ایمکی ایم مسلم لیگ دون پلس ادرز یہ ملکہ گورنمنٹ فارم کریں گے لیکن یہ حکومت کتنی مستقم ہوگی ایک بہت بہت سوال ہے دیکھیں دوڑوں طرف جو صورتحال ہے وہ کل تک تو یہ تھی کہ پیپس پارٹی جو نچکاری ہو رہی تو اس کے خلاف تھی جو نچکاری کی باتیں کی جاری تھی اس کے منافع تھی آج بلاول نے کہا ہے کہ اگر کمیٹی نے جو کمیٹی بنائیے ہیں آپ نے سہرمائکار کمیٹی جسے پرائم منسٹر بھی ہیں آلوین چیف بھی ہیں اگر اس تو کوئی مہایدے کر لیے ہیں تو پھر مشکل ہے پھر مہایدے پورے کرنا پڑیں گے بلکل آج یہ کہا ہے کہ اگر مجھے پرائم منسٹر نہیں بننا ہے تو پیپس پارٹی کی جو ایکسیپٹیو کمیٹی ہے وہی فیصلہ کرے گی میرے نام کی باپسی کا میں وہ تو نہیں کر سکتا تو یہ آپسن بھی کھل گیا ہے تو کچھ رکاوڑے دور ہو رہی ہیں ایمکیو ایم بھی کچھ رازی ہو رہی ہیں اور ہونا وہی ہے پردالہ جو پنچوں کا فیصلہ ہے پردالہ وہیں گرے گا اس میں کوئی اتراز کی بات بلکل نہیں ہے کہ یہ تدائیہ اور اگر یہ ہو گیا تو شاید حکومت چل جائے شاید حکومت پرولانگ جائے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بریسٹر گوھر کہہ رہے تھے کہ رو فتن کہہ رہے تھے کہ ہماری ساٹھ سیٹے ہیں جنہیں کلیم کریں گے اور ہم کلیم کریں گے پی ٹی آئی کے نام سے بہت امپورن بات ہے یہ ہم پی ٹی آئی کے نام سے کلیم کریں گے اور کوشش کریں گے کہ ہمیں نام مل جائے تاکہ خواتین کی سیٹ مل جائیں اور MWM میں جانا چاہ رہے تھے لیکن وہاں مسئلہ یہ ہے کہ MWM نے خواتین کی لسٹ نہیں دیئے الیکشن کمیشن کو تو وہ سیٹے دیو پر مل پائیں گی تو کچھ اور پارٹی موسلم ڈک ذریعہ گروپ یا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے شاید وہاں شامل ہو جائیں وہاں شامل ہوں گے تو ان کو خواتین اور اخلیتی سیٹس کا حصہ مل جائے گا بہت ٹیکنگل یہ ہمارے پوری صورتحال ہے لیکن میں پھر ہی عرض کر رہا ہوں بہت جذبندی کے ساتھ کہ یہ حکومت چلائیں پانچ سال چلائیں سب سے مل کے چلائیں بیٹھ کے چلائیں ملکی معیشت کو ٹیک کریں ملک کے نظام کو ٹیک کریں کیا یہ کر پائیں گے مجھے نہیں پتا رائیٹ بیکس بلکل سے لیکن کرنا چاہیے اس کے علاوہ راستہ نہیں ہے ورنہ انتخابات تو بھائی بلکل صحیح سعید محمد علی صاحب اب جو بات آپ کر رہے تھے آپ کو کس طرح کی فارمیشن نظر آ رہی ہے and is there any possibility یا کوئی chance ہے کہ ابھی چونکہ بہت لمبا وقت درکار ہوگا جوڑ توڑ میں یہ اتنی ہے ارسانی سے ایک قد دن میں equation یہ sort out نہیں ہوگی تو اس میں کوئی chances ہیں کہ جب معاملات آگے بڑھیں تو یہ ازاد امیدوار بلی جو پی ٹی آئی ہے اور پیپلز پارٹی یہ کہیں آپ اس میں اتحاد کر لیں اس کی کوئی گنجائش آپ کو نظر آ رہی ہے یا بظاہر جس طرح سے جو ابھی تک کے حقائق ہیں کہ یہ ازاد ایک طرف رہیں گے اور وہ باقی جماعتیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی یہی مل کر اقتدار سنبھالیں گے اسی طرف آپ کو چیزیں جاتی ہوئی نظر آ رہی ہیں میں سمجھتا ہوں کہ جو تین چار اہم پہلوں ہیں جو کہ امرجنگ سیناریو میں دیکھ رہا ہوں آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں پہلی بات یہ ہے کہ اس بات سے قطع نظر کہ سیاسی وابستگی جو آزاد امیدوار جو جیتے ہیں ان الیکشنز میں ان کی کیا رہی ہے ایک سیاسی حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے ایک بڑی تعداد جو ہے وہ الیکٹیبلز کی ہے اور الیکٹیبلز جو ہوتے ہیں اگر آپ پولٹیکل سائنس کی لوجک سے دیکھیں تو ان کی زیادہ بڑی جو کمیٹمنٹ ہوتی ہے وہ اپنے ہلکے اور اپنے ووٹرز کی طرف ہوتی ہے ان کی کوئی نظریاتی کمیٹمنٹ کسی پارٹی سے نہیں ہوتی ہے اور اسی لیے آپ جب دیکھتے ہیں کہ جناب بیس سال میں ایک ساپ جو کہ الیکٹیبل تھے انہوں نے چار یا پانچ پارٹیاں اور ففداریاں تبدیل کی تو اس کی وجہ موریلٹی کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ گریٹر کمیٹمنٹ ٹورڈز کانسٹیٹونسی ان ووٹر ہے تاکہ وہاں پہ وہ آپ اپنی ریلیونس اور پاور کو منٹین کر سکیں تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ یہ جو آزاد جیتنے والے جو ہمارے نمائندے ہیں ان کی جو ایک بڑی تعداد ہے وہ ان کا جو فیصلہ ہوگا کہ انہوں نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے الگ بیٹھنا ہے یا کوالیشن حکومت کا ساتھ دینا ہے اس کا حصہ بننا ہے اس کا بنیادی داروں مدار اس بات پہ ہوگا کہ کتنی جلدی ایک گورنمنٹ جو ہے وہ سینٹر میں جب فارم ہوتی ہے اور بنیادی طور پہ ابھی جو نمبرز ہمارے سامنے ہیں اگر آپ دیکھیں تو نون لیگ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو اگر آپ ملا دیں تو ان کے پاس سمپل مجورٹی تو ہو جاتی ہے تو ان کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ کمپرومائز کریں اور کوئی انسینٹیو دیں تو جب اگر یہ جتنی جلدی اگلے ایک یا دو دن کے اندر یہ تینوں پارٹیز کی جو لیڈرشپ ہے وہ مل کے اگر یہ فیصلہ کرتی ہے کہ جناب ہم نے حکومت بنانی ہے تو اس سے یہ ایک بہت اہم میسج جائے گا آزاد لوگوں کو کہ جناب اب ہم نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے ایک نظریاتی پولیٹکس کرنی ہے جو کہ جمہوریت میں اچھی بات ہے ایک سٹرانگ اپوزیشن کا ہونا میں سمجھتا ہوں ایکولی امپورٹنٹ ہوتا ہے حکومت سے ایک متبادل رائے دینے کے اس کے اوپر ایکاؤنٹیبلیٹی کے لیے وہ جو جمہوریت کا حسن ہے ایز لانگ ایز کہ آپ پارلیمنٹ کے اندر کنسٹرکٹیو کرٹیسزم کریں بجائے کہ آپ ایک یعنی کہ گھراؤ جلاو اور انتشار کی سیاست کریں یہ پہلا پہلو ہے دوسرا پہلو یہ ہے کہ جو صوبوں کی حکومت بنے گی اس کا وہ تھرڈ سٹیج میں اس کا دارو مدار سنٹر کی پاور سٹرکچر پہ ہوگا کہ آپ دیکھیں کہ اگر تو ایم کیو ایم اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی سنٹر میں حکومت بنا لیتے ہیں اور وہ زیادہ انگیج نہیں کرتے آزاد سے خصوصا جو کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہم دردی رکھتے ہیں تو اس سے بہت اہم میسج جائے گا ان آزاد کینڈیڈیٹس کو جو کہ جیتے ہیں پنجاب میں اور کی پی کے میں کہ جناب ہم نے اگر اگلے پانچ سال تک اپنے ووٹر کو کچھ نہیں دینا صرف ہم نے ایک اپوزیشن میں بیٹھنا ہے تو پھر ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ انہوں نے اپنی ہمدردیاں و واپستگیاں نظریاتی اعتبار سے جس کے نام پہ ٹکٹ لیا ہے اسی کے ساتھ رکھنی ہے یا ایک پرائگمیٹک پولٹکس کر کے ووٹر کی تبقوات اور خواہشات پہ پورا اترنے کی کوشش کرنی ہے اور پرائگمیٹیزم کے تحت جو بھی پاور سٹرکچر امرج کرتا ہے اس کے ساتھ شاہب شامل ہونا ہے تاکہ ہم اپنے عوام اور اپنے ووٹر کی تبقوات کو پورا کر سکیں اب یہ ڈیبیٹیبل بات ہے محمد علی صاحب کہ وہ تبقوات کو پورا کریں گے یا جس نے کسی ایک غصے میں نظریات میں ووٹ ڈالا ہوا ہے وہ نراز ہو جائے گا اپنی امنے سے کہ بھئی ہم نے کس چکر میں ووٹ دیا تھا آپ جا کے اقتدار کے مزے لوٹ رہے ہیں یہ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں ایک بریک کی جانے میں بڑھوں گا بریک سے واپس آکر نصیر واگا صاحب کا پورنٹ ایو لیں گے ساتھ رہیے گا نصیر واگا صاحب سے جانا چاہوں گا وہ کس طرح کی فارمیشن دیکھ رہے ہیں واگا صاحب آپ کی کیا رائے ہے آپ کو کیا جوڑ توڑ نظر آ رہا ہے کس طرح کی چیزیں بنتی ہوئی نظر آ رہی ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ اور اگر یہ جو 92 کا فگر دیا جا رہا ہے جو بیکٹ بائی پی ٹی آئی آزاد امیدو آ رہے ہیں اب تک کے نتائج کے مطابق ان میں سے کیا بیشتر ٹوٹیں گے اور دوسری طرف چلے جائیں گے یا یہ اپنے نظریات کے مطابق ہی رہیں گے اور جو ان کو پارٹی کی ہدایات آئیں گی یہ اسی پر عمل پی رہا ہوں گے کیا دیکھ رہے ہیں آپ کیا اطلاعات ہے دیکھئے ایک چیز تو میں آپ کو بڑی واضح بتا دوں کہ جو میرا صاحب کا تجربہ ہے میرا خیال ہے کہ یہ آزاد امیدوار سارے کے سارے اگر انہوں نے پی ٹی آئی کے نام پر اور عمران خان کے نام پر ہوت لیے تو وہ نہیں رہیں گے کئی لوگ جو ہیں یہ کہیں گے کہ ہم آزاد امیدوار ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان کی جو سیاست ہے وہ اس چیز کا نام ہے ابھی جیسے ہمارے ایک پارٹسپنٹ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنے ہلکے کے عوام کو کچھ دینا ہوتا ہے وہ نظریات پارٹی یہ تو اپنی جگہ پر ہیں لیکن بات یہ ہے کہ جب وہ اپنے ہلکے کے لیے کچھ کریں نہیں سکیں گے تو وہ آنے والے الیکشنز میں کیا کریں گے اچھا اب میں آپ کو لاہور کی ایک صورتحال بتانے لگا ہوں کہ جو بھی حالی میں جو کل ملاقات ہوئی ہے آصر علی نداری صاحب کی اور شہباز شریف صاحب کی یعنی نون لیگ کی لیڈرشپ کی اس میں دیکھا یہ گیا ہے دونوں پارٹیوں نے ایک دوسرے کو یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں کہ یہ بات بتانے کی کوشش کی ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے تو وہ زیادہ کس کے لیے مشکل اور خطرناک ثابت ہوگی یہ بات پاکستان پیپلز پارٹی کے جناب آصر علی زرداری صاحب نے بار بار کہی ہے اور یہ باور کروایا ہے نون لیگ کو کہ ہمیں کوئی وہ فرق نہیں پڑھنا اگر عمران خان کی گورنمنٹ آتی ہے اگر پی ٹی آئی کے لوگ گورنمنٹ بناتے ہیں تو فرق اس کو پڑھنا ہے نون لیگ کو سب سے زیادہ فرق پڑھے گا کیوں نون لیگ کے ساتھ جو پی ٹی آئی کی مخالفت ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہیں اچھا اب ان حالات میں جو وزیر اعظم کی سیٹ وزیر اعظم کے عودے کی ڈیمانڈ ہے وہ ان حالات میں آصف علی زرداری صاحب چاہ رہے ہیں کہ ان کی زندگی میں اللہ ان کی بڑی لمبی زندگی کرے ایک بار وہ بلاول بھٹو کو وزیر اعظم کی سیٹ پر دیکھنا چاہتے ہیں اور میں آپ کو بتاؤں اس وقت جو صورتحال ہے سیاسی صورتحال اس سے زیادہ اچھی فیوریبل اور آئیڈیل صورت جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے پاس شاید کبھی دوبارہ نہ ہو ان حالات میں آصف علی زرداری صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ نون لیگ کو یہ سمجھائیں کہ ہمیں فرق نہیں پڑھنا پی ٹی آئی کے آنے سے فرق آپ لوگوں کو پڑھنا ہے لہٰذا بہتر یہ ہے کہ آپ پنجاب میں حکومت بنا لیں آپ بلوچستان میں بھی حکومت بنا لیں اور آپ وزیر اعظم کا عوضہ ہمیں دے دیں پریزیڈنٹ آف پاکستان کا عوضہ نون لیگ لے لیں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اور نون لیگ کو سمجھانے کی کوشش ہو رہی ہیں کہ پی ٹی آئی کے آنے سے جو زیادہ کنفلیکٹ پیدا ہوگا جو زیادہ سیاسی نقصان ہوگا وہ نون لیگ کو ہوگا یہ بات میں آپ کو بڑی کلیر تندر کی بات یہ ذرہ تھوڑا سا مجھے لیٹ می پروسس آپ نے کہا کہ جو صدر پاکستان کا عوضہ ہے وہ نون لیگ لے لے بزارت عظمہ کا عوضہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی لے لے اور پنجاب میں حکومت نون لیگ بنائے اور بلوچستان آپ نے کیا فرمایا نون لیگ حکومت بنا لے لیکن پرائم منسٹر کا جو قدہ ہے مدب وہ وہاں پر پیپلز پارٹی کی لیڈنگ پوزیشن ہونے کے باوجود نون لیگ وہاں پر حکومت بنا لے دیکھیں ان کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے نا وہ چاہیں گے کہ وہ بنا لیں وہ کہیں گے ہم آپ کو ووٹ آف کانفیڈنس دیتے ہیں آپ بنا لیں حکومت وہاں پر یہ تو ان کی مرضی ہے یا کوئی اور بندہ جو دونوں پارٹیوں کی مرضی کا بندہ ہوگا جس پہ وہ خوش ہوں گے تو گورمنٹ بنا لیں گے دیکھیں مجورٹی پارٹی جو ہے اس کو پیسے تو آپ دیکھیں نا جو قوم اسمبلی میں وہاں تو آزاد امیدوار اگر اکٹھے رہتے ہیں تو سر یہ اکٹھے نہیں رہیں گے یہ ممکن نہیں ہے بات یہ ہے کہ جو بھی پلٹیکل پارٹی مضبوط پوزیشن میں آئے گی آپ دیکھیں کہ کئی آزاد امیدواروں کی کوشش ہوگی اچھا ایک اور بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک یہ بھی کوشش ہے کہ ہم آزاد امیدواروں کو توڑ کر حکومت بنا لیں اور ہمیں نون لیگ کی طرف نہ جانا پڑے یہ کوشش ہے بلاول بھٹو زرداری کی جبکہ آصف علی زرداری شاید اس طرف نہیں آ رہے کیونکہ یہ ذرا مشکل ٹاسک ہے یہ صورتحال ہے اس وقت کے بلاول بھٹو کی کوشش ہے کہ ہم نون لیگ کے ساتھ اتحاد نہ کریں ابھی ابھی نیشنل میڈیا پہ بلکہ آپ کے ٹی بی پہ ایک ٹکر چل رہا ہے کہ بلاول بھٹو صاحب بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پاکستان پیپلز پارٹی کا بازابطہ ابھی کسی پارٹی سے کوئی جو ہے وہ رابطہ نہیں ہوا بڑی حیرت کی بات ہے جبکہ ان کے والد محترم اور وہ خود بھی کل سے لاہور میں اور سیاسی جوڑ طور میں وہ اس وقت مصروف ہیں بات صرف یہ اہم عوضوں پہ اٹکی ہوئی ہے دونوں پارٹیوں میں کوئی فائنل نہیں ہو رہا کہ ہم وزارت عجمہ کا عوضہ کس کو دیں اور یہی بون آف کنٹنشن ہے میاں نواز شریف صاحب حتمی اس کا فیصلہ کریں گے اور آصف علی زنداری صاحب بیٹھ کر ان حالات میں نظر یہ آ رہا ہے کہ اگر نون لیگ میں یہ عوضہ آیا تو شباز شریف صاحب بنیں گے لیکن دوسری طرف پھر ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کو بہت کچھ دینا پڑے گا تاکہ وزارت واقعی سا پوائنٹ آب کا آگیا میں ذرا بیگ صاحب کی جانب بڑھوں گا بیگ صاحب ایک آخری چیز جو میں جاننا چاہوں گا اٹورز دینڈ وہ جو بڑے بڑے بر جلٹے ہیں بلہب اس تحقام میں پاکستان پارٹی بنانے والے جانگیر ترین صاحب نشست ہار گئے مولانا فضل رحمان صاحب جی یو آئی فے ایک جماعت نشست ہار گئے اور پھر نواز شریف صاحب مانسیرہ سے نشست ہار گئے اور پھر یہ بڑی طویل فیرست ہے ان پر کیا کہیں گے آپ اور پھر سر آزاد امیدواروں کی شکل میں بہت سرے نئے لوگ ہیں اس وقت جو الیکٹیبلز جو ماضی میں جنج کو سمجھا جاتا تھا ان کو مختلف حلقوں میں شکست دے کر وہ قومی اسمبلی کا حصہ ہوں گے جس بھی کپیسٹی میں ہوتے ہیں اس پوری ایکویجن پر کیا کومنٹ کریں گے ہمارے عزیز دوست کہہ رہے تھے کہ کیا کیا ہو سکتا ہے ایک آپشن یہ بھی ہے کہ زدہ ہی سے آپ پریزنٹ بن جائیں سپیکر فوز پارٹی کا ہو رپٹی سپیکر ایمکیم کا ہو جو پہلے تھا سورتیار اور باقی جو وزارتوں میں کوئی ٹاپ کی وزارت بنا لیں آپ بلاول کے لئے بغیرہ بغیرہ یہ روڈ میپ چلا گیا ہے اس وقت ہے کرلیس پر باقیتہ باہت ہوگی اور انپٹ آگئی ہے نواز شریف صاحب کی اس کو پر اور کل میٹنگ ہوگی اس کو پر شاید ایمکیم سے ہی بات ہو جائے اس پر اب جو آپ بتا رہے ہیں اس پر ایک نام بھول گیا بہت بڑا وہ ہے پروفیس خٹک صاحب کا جی جی بالکل پروفیس خٹک جانگے ترین مجھے ترین دونوں سے آپ دیکھتی ہیں یہ جس طاقت سے قوت سے نکلے تھے نا تو لانچر ہو جو ہوتا ہے راکٹ کا وہ لانچری گر گیا اصل بات یہ ہے پروفیس خٹک کا آئے اور جہانگے ترین کا آئے جہانگے ترین کو ٹوٹل دو سٹے ملی ہیں ٹوٹل پورے پنجاب میں اور پروفیس خٹک کو شاید مٹھی نہیں میرا خیال ہے نام میں نہیں آرہا نہ تقریر آرہی ہے تو اصل میں ہوتا یہی جب آپ اپنی جڑ سے جدہ ہوتے ہیں نا تو آپ کے ساتھ یہی ہوتا ہے یہی بینظیر کے ساتھ وہ ہوتا ہے جب بینظیر کے ساتھ بڑے بڑے چاچے ماں میں الگ ہو گئے تھے نواز شریف کے ساتھ اگر لوگ الگ ہوں گے تو وہ گمنا ہو جائیں گے یہ تاریخ کا سبق ہے ان کو اور یہ بڑی عجیب اور افسورتیان بن رہی ہے کہ آپ آزاد جو ہیں اچھے یہ آزاد ذرا مختلف ہیں مجھے یہ انڈیپینڈنٹ ذرا مختلف جو ہیں کہ یہ نو مائی کے بعد جو حالات ہوئے تھے ان کے سروائیولز ہیں یہ اڑے رہے ڈھٹے رہے انہوں نے معافی معافی نہیں مانگی اور پھر انہوں نے کو ٹکٹ یہی دیکھ کر دیئے گئے کہ یہ رزیس کر سکتے ہیں مجھے اسپین راشد کو لے لے آپ بہار نہیں ٹھیک ہے لیکن پیٹیشن میں اچھے جو جتے آپ نے نام لی نواز شریف وغیرہ وغیرہ ان سب پیٹیشن میں چلیں گے سب پیٹیشن میں چلیں گے اور وہ ایڈمنٹ بھی ہو گئی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن بھی تقبیل بیس درفواستے پہنچی ہیں آج کل بھی بیس بائیس پہنچ جائیں گی اور اگر واقعی فارم فورٹی فائیف کی خلاف فرضی ہوئی ہے تو پھر بڑا مسئلہ بنے گا کیونکہ اب الیکشن کمیشن اس مورڈ میں خطے نہیں ہوگا رائیت بلکل صحیح بیق سب بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا میں اپنے چاروں رسپیکٹیبل گیس کا آج کے پرگرام سے اتنے ارسلان خالد کو اجازت دیجئے نتانے کے بعد